نمسکار دوستو جیٹر گورکل میں میں سرکان تاپلو سب کا ایک بار پھر سے سواگت کرتا ہو دوستو آج ہم لوگ بات کریں گے آج کا کچھ محتفورن کرنٹ ہے پھر اس کے بارے میں ساتھ ہی ان سے اوڑے جتنے بھی انپورٹنٹ فیکٹ یا پرسنٹ مجھ سکتے ہیں اسے بھی ہم لوگ اس ویڈیو کو مائی دم سے کور کریں گے سو آج کا سیسن آپ کے لئے بہت ہی محتفورن ثابت ہونے والا ہے میرے ساتھ اندر چوڑے رہے ہیں تو چلیس دو دن دے کرتے ہوئی سیسن کے سروعات کرتے ہیں آج کا پہلا پرسن ہے کہ اپریل دوہجر انیس میں ہیتی کے پردھان منتری کے روپ میں کسی نکتی دی گئی ہے very good اپریل دوہجر انیس میں recently ہیتی کے نئے پردھان منتری کے روپ میں جین میشیل لاپین کو نکتی دی گئی ہے کون بنائے نئے پردھان منتری دوستو جین میشیل لاپین اب جب بات آئی ہے حیتی یعنی کہیں کہیں یہ حیتی بھی آپ کو مل جائے گا اس کے پردہن منطری کے بارے میں اس کے پہلے کون تھے وہاں کے پردہن منطری اس کے پہلے جین ہنری سینٹ تھے وہاں کے پردہن منطری اس کے جگہ پہ اب جین مسیل لاپین بنے ہیں اس کے علاوہ راشپتی ہے وہاں کے موہیجین اور بتا دوں حیتی کے بارے میں حیتی کی رازدھانی ہے پوٹے پرنس حیتی کی مدرہ ہے حیتیئن گارنڈے اور یہ اتری امریکہ یعنی نارت امریکہ کانٹیننٹ میں پڑھتا ہے چلے اگلے پرسن کیوں اور بڑھتے ہیں اگلا جو پرسن ہے کہ کس بھارتی ہے بینک کو فوربز کی سوچی میں صرف سستان پرابت ہوا ہے تو حالی میں فوربز نے ایک لسٹ جاری کیا اس میں سے فوربز نے گراہک سیواؤں کو تقنی کے پرگرتی کے سندر میں ویشو کے سروسسٹ بینک 2019 کی سوچی جو ہے وہ لسٹڈ کی اس کے انوصال سے نیزی ریندہ تا ایز ڈی ایپسی بینک جو ہے وہ بھارت کی سروسسٹ بینک کی سوچی میں سب سے پہلا اسٹان پرابت کیا ہے ایز ڈی ایپسی بینک نے ایز ڈی ایپسن کے بعد آئی سے آئی سے دوسرے اسٹان پر ہے جبکہ تیسرے اسٹان پر ڈی بی ایس بینک رہا ہے آپ کو بتا دو کہ ٹاپ ٹین میں ایز بی آئی نے جگہ بنانے میں ناکامیہ بھی حاصل کی ہے پہلے اسٹان پر ڈی ایپسی دوسرے اسٹان پر آئی سے آئی سے آئی دوسرے اسٹان پر ڈی بی ایس بینک رہا ہے اگلی جو پرسنے کیا اپریل 2019 میں الجیریہ کے انتریم راشتپتی کے روپ میں کسی نکتی دی گئی ہے تو حال ہی میں الجیریہ کے نئے راشتپتی کے روپ میں کسی نشکی دی گئی ہے دوستو نکتی دی گئی ہے عبدیل کادیر بین صل اللہ کون ہے ابڈیل کادیر بین سللہ الجیریہ کے انترین راشت پتی کے روپ میں ان کو نکتی دی گئی ہے اس کے پہلے کون تھے اس کے پہلے ابڈیل جج بلٹا فکا تھے اس کے جگہ پہ ابڈیل کادیر بین سللہ جو ہے الجیریہ کے انترین راشت پتی کے روپ میں ان کو نکتی دی گئی ہے اب یہاں پہ انترین راشت پتی کی بات آئی ہے تو انترین راشت پتی کو نبی دن کے بھی تر چناؤ کا سنچالن کرنا ہوگا اور کانیونی روپ سے چناؤ نہیں لڑ سکتے ہیں وہ اب الجیریا کی جب بات آئی ہے الجیریا کی رازہانی ہے الجیس الجیریا کی مدرہ ہے الجیریائی دینار اگرہ پسنے کے پردیپ چوبے کا سمدھ کس سے تھا میں تھا اس لئے کہہ رہا ہوں کہ ریسنٹلی پردیپ چوبے جی کا نیدھن ہو گیا اور وہ ایک قوی تھے بارہ پہل دوہ جہ انیس کو پرکھات ہندی کبھی پردیپ چوبے کا نیدھن ہو گیا وہ پرسید ہاشی وینگاکار اور کوی سیلی چتر ویدی کے چھوٹے بھائی تھے ہاشی کے علاوہ پرنالی کی وینگاتمک ٹپنیوں کے لئے بھی پرسید تھے وہ ستر ورسی تھے اور ریسنٹلی ہارڈ اٹیک کے لئے کارن ان کا نیدھن ہو گیا اگلہ پسن بہت ہی مہتپورن ہے کہ بشوے الرجی سپتہ دوہجر انیس کب منائے گیا تو بشوے الرجی سپتہ کے روپ میں سات سے لے کے تیرہ اپریل دوہجر انیس تک منائے گیا اور بتا دو کی بشوے الرجی سپتہ کا وشہ کیا تھا یہ موشٹ انپورٹنٹ ہے اس کا تھیم تھا خائد الرجی کی ویسوک سمشہ اور اگل بتا دو خائد الرجی کی ویسوک سمشہ اس کی تھیم تھی دا گلوبل پرابلم پرابلم آف فوڈ الرجی زر تھیم آف 2019 ورلڈ الرجی ڈیٹ اس کے علاوہ بتا دو کی کچھ خاص چیزیں اس کے بارے میں جو کی 2019 کے ویسوے الرجی سپتہ کے بارے میں ہے ویسوے الرجی سپتہ ویسوے الرجی سنگٹن کا ایک ویسوک ابھیان ہے جس کا مکھے ادیس ہمارے سمودائیوں میں الرجی کے پراباو کے بارے میں لوگوں میں چاگ رکتا فیلانا ہے اگلہ جو پرسن ہے کہ سنکورتی مہتبکیہ دوستو آسا کرنم کس کی آتمکتہ ہے تو آسا کرنم جو ہے پرکھیات ساماجک کاریکرتا سنکورتی چندر سیکھر کی آتمکتہ ہے جس کے ریسینٹلی ایموچن کیا گیا ڈاکٹر چندر سیکھر دوارہ انگریجی میں اے رے آف ہوپ اے رے آف ہوپ سرسکت تھا تیلگو میں بھی کئی جو ہے آتمکتہ کا انواد کیا گیا ہے دھارمک ویدوان رہے ہیں یہ کون سنکورتی چندر شیکھر اگلہ جو پرسنے کے حال ہی میں کس نے اپریل 2019 میں بیبمو کا ادھگرہن کی گھوشنا کی ہے تو حال ہی میں بیبمو کے ادھگرہن کس نے کر لیا ہے پی یو نے بیبمو کا ادھگرہن کر لیا ہے ٹھیک ہے اور آن لائن بھوکتان سیوہ پردان پی یو نے بارہ اپریل 2019 کو بیبمو کا ادھگرہن کی گھوشنا کی ہے بیبمو ڈیجیٹل بھوکتان سرکشہ اور موبائل بھوکتان پردیوئے کی چیتر میں اگرنی رہا ہے اور بیبمو اپنے سنستاپک گوویند سیتلور کے نیتیتوں میں ناسپیش پی یو کی پرن سوامیتوالی ساہے کمپنی کے لیے اپنی سبھی ادھگرہن اور سوچنا جو ہے انہوں نے حال ہی میں جاری کی ہے تو بیبمو کا ادھگرہن کیا ہے کس نے پی یو نہیں اگلے جو پرشنے کے اپریل 2019 میں انتراشت مانودکار پریشت دوارہ ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر نوبل پروسکار سے کسے سمبانت کیا گیا تو حال ہی میں سمبانت کیا گیا ہے کسے سودانسو کمار جی کو سمبانت کیا گیا ہے ڈیجٹل سکون کے سنستاپک سودانسو کمار کو دس اپریل 2019 میں انتراشت مانودکار پریشت دوارہ ڈاکٹر بابا شاہب امبیڈکر نوبل پروسکار سے سمبانت کیا گیا ڈیجٹل سکون نے ورس 2019 کے لیے سروسسٹ ڈیجٹل ایجنسی کے پروسکار پرابط کیا ڈیجٹل سکون نئے ویچار ابھیان اور پردیو کی اپر کرنوں کا استعمال اپیوگ کے پرچار کے لیے اُڈکاری کرتی ہے اسی کے لیے سودانسو کمار جی کو حال ہی میں ڈاکٹر بابا شاہب امبیڈکر نوبل پروسکار سے سمبانت کیا گیا اگلا پسنے کے ویگانیکوں نے کہا ایک نئی مانو پروج پرزاتی کے پہچان کی ہے جس کا نام ہومو لوزنس ہومو لوزنس رکھا ہے تو حال ہی میں مانو کی ایک نئی پرزاتی کی کھوج کی گئی ہے کہاں پہ کی گئی ہے فیلپینز میں ویگانیکوں نے فیلپینز میں ہومو لوزنس نامک مانو کی ایک نئی پرزاتی کی پہچان کی ہے اب اس کا نام لوزنس اس لیے رکھا گیا ہے کہ اسے فیلپینز میں لوزون دیب پر ایک گوپہ میں پائے گئے دو ویسکو اور ایک بچوں کی تیرہ ہڈیوں اور دانتوں کے آدھار پر ایک الگ پرزاتی کے روپ میں ورکت کیا گیا ہے انہیں تین سے چار پھٹ لمبے ہونے کا انوان ہے اگلا پسنے کے حال ہی میں اپریل دوہجر انیس میں فینٹس ایلیون کے برینڈ نام میزٹر کے روپ میں کس کی نکتی کی گئی ہے ویری گوڈ حال ہی میں اپریل دوہجر انیس میں فینٹس ایلیون کے برینڈ نام میزٹر کے روپ میں کرکیٹر مورلی کارتک کی نکتی کی گئی ہے کالپنی کھیل ہے یہ منچ ہے یہ فینٹس ایلیون اس میں پورو بھارتے کرکیٹر مورلی کارتک کو اپنا برینڈ نام میزٹر نکت کیا ہے بائیں ہاتھ کے سپینر کارتک نے دو ہزار اور دو ہزار سات کے بیچ میں بھارت کا پرچنیل دکیا تھا اور فینٹس ایلیون ایک کوشر آدھار دوہ وشوانی اور کالپنی کھیل منچ ہے جو کیوریسٹی کے آدھار پر کھیلی جاتی ہے جیسے فینٹس ایلیون اپر کرتا کے لیے سٹارٹ اپ سمادھان بنایا گیا ہے اور اس کے لیے مورلی کارتک کو حالی میں برینڈ نام میزٹر نکت کیا گیا ہے اور میں جلدی ہی برینڈ نام میزٹر کے ایک ویڈیو آپ لوگ کے لیے اپلوڈ کر دوں گا سو اگر آپ لوگوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لے تاکہ سب سے پہلے میری ویڈیوز آپ تک پہنچ پائے اگلا پسن ہے کہ راشتی سرکشت ماتیتی دیوز کے روپ میں کب منائی جاتا ہے تو راشتی سرکشت ماتیتی دیوز کے روپ میں ہر ورس 11 اپریل کو منائی جاتا ہے یعنی کی نیشنل سیپ مدر ہڈے کے روپ میں 11 اپریل کو منائی جاتا ہے موسٹ انپورٹنڈ 2019 کا جو ویسائی کیا تھا یعنی تھیم کیا تھا راشتی سرکشت ماتیتی دیوز تو اس کا تھیم تھا میڈ وائپس پر مدر اس کا تھیم تھا اس دن گروتی اور استنپان کرنے والی محلاؤں کے ماتیتی و سواست کے بارے میں جوگ لکتا فیلائی جاتی ہے پر آخر میں اس دن کو ہی کیوں منائی جاتا ہے کیونکہ اسی دن جو ہے کستوربہ گاندھی کی جائنتی کو جنہیت کرنے کے لیے 11 اپریل کو ہم لوگ راشتی سرکشت ماتیتی دیوز دیوز کے روپ میں مناتے ہیں کیونکہ سرکار نے اس کی گھوشنا وائٹ ریون ایلائنس فور سیپ مدرہوڈ کے انرود پر اس دن کو چنہیت کیا تھا راشتی سرکشت ماتیتی دیوز کے روپ میں نیشنل سیپ مدرہوڈ دی کے روپ میں دوستو آج کے لیے اتنا ہی اگر آپ لوگوں کو میرا یہ ویڈیو پسند آئے تو جرز جرور لائک کرنا مد بھولیے ساتھ میں آپ کے لیے آج کا جب قویز کا پرشن ہے کہ اپریل 2019 میں ایم سی سی یعنی میل بورن کرکیٹ کلب کے مانت آجیون سدش کے روپ میں کسی چنا گیا ازمام الحق مارک باؤچر محمد یوسف یا ازمام الحق اور محمد یوسف دونوں کو اور ازمام الحق اور مارک باؤچر دونوں کو کسی بنایا گیا ایم سی سی کے مانت آجیون سدش کے روپ میں تو اس کا اتر آپ مجھے کمنٹ بوکس پر کمنٹ کرنا مت پھولیے اس کے ساتھ آپ چاہئے تو میرے ساتھ میرے ٹیلگرام پیج اور میرے فیس بک پیج سے جور سکتے ہیں اس کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپسن باکس میں مل جائے گا تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی میں جلد ہی لوٹوں گا نئے ویڈیو نئے نالج کے ساتھ تب تک ہنستے رہے مسکراتے رہیے اور آپ کو 2019 کے ویکلی کرنٹ اپیلز کا سیکنڈ پارٹ جو ہے وہ جلدی ہی مل جائے گا اور اس کا لنک میں نیچے ڈسکرپسن باکس میں دے دوں گا فرسٹ پارٹ آلیڈے میں نے اپلوڈ کر دیا ہے 2019 کے اپریل منت کے جو انپورٹنٹ کرنٹ پیلز تھے اس کے فرسٹ ویک کا جو پارٹ ہے اور سیکنڈ پارٹ میں جلدی ہی اپلوڈ کر دوں گا سو آپ لوگ اسے دیکھنا مت پھولیے دوستو آج کے لیے اتنا ہی تھنکس پر واسنگ میرے ویڈیو دوستو جائے ہند جائے بھارت